السلام علیکم میرے پیارے دوستو اپنے عزو خاص کو لمبا اور موٹا کرنے کا آسان سا نسخہ اس ویڈیو میں بتائیں گے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن دبا دیں کتنا خوبصورت عیساس ہے جب ہم اللہ سے بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات کو سننا چاہتا ہے مدد کرنا سیکھیں فیدے کے بغیر ملنا جولنا سیکھیں مطلب کے بغیر آجزی سے چلنا سیکھیں گرور کے بغیر نہار مو مسواق کرنے سے میدے کی تضابیت ختم ہو جاتی ہے زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو جب آپ کو سخت بھوک لگے تب کھانا کھاؤ تیری داڑی تیرے بعد پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی اور تُو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا ہی ہے اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کر دے دیا کرو اور شکریہ ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والے پیدا کیا ہے مانگنے والا نہیں ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا دیتے ہیں اور اپنی تکلیف کو ازمیش درخت اگر ہمیں سگنل دیتے تو ہر گھر کے سامنے ہوتے لیکن درخت ہمیں زندگی دیتے ہیں جس کا ہمیں شعور نہیں کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اے میرے دل نہ تو یہ درد رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات کو گھور سے سنا کرو کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے عورت کسی بھی عمر کو پہنچ جائے اپنے بائیوں سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتی ہے جتنی کہ ایک ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے کسی نے مولانا جلالو دی رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے لیکن دنیا کا غم بہت بڑا ہے اس سے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو کیا تم اپنا چیرہ نہیں دکھتے کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے بندہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پیئیں ہر اگنے والی چیز یہ ہی بتاتی ہے کہ انسان جو بیچ بوتا ہے وہ ہی کرتا ہے اے میرے دوست اگر تو سمجدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو انسان کا جسم اس کا فیراؤن ہے وہ باہر باغہ پھرتا ہے کہ اس کا دشمن کہاں ہے اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے اگر کوئی نراز ہو جائے تو منانا بری بات نہیں ہے لیکن منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ وہ نراز ہے یا بیزار ایک گھر میں پیدا ہونے والے ایک دستر خان پر پلنے والے ایک جیسا ذیکہ ایک جیسی فطرت میں ہی رکھتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب سچ ہو جائیں تو پہلے آپ کو جاگنا ہوگا اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اکیلے رہنا اکیلے لڑنا اکیلے جینا سیکھو اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بروسہ کرنا ہماکت ہے اور اپنی محنت پر بروسہ کر کے دعا سے گوریز کرنا تکبر ہے ویڈیو کو لائک ضرور کریں کالے انگور کھانے سے مطلی نہیں ہوتی بینگن کھانے سے پشاب کھل کیاتا ہے پرندے کو ازاد کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں دشمنوں کی بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستوں کے لباس میں منافق ہیں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ایک گھر میں پیدا ہونے والے ایک دستر خان پر پلنے والے ایک جیسا ذیکہ ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے دنیا کو دوکھے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں ہمیشہ اپنے جیسے کچھ بھی نہیں ہوا چاہیے کچھ بھی ہو جائے حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا جو کھا گئے وہ اڑ گئے جو جوڑ گئے وہ توڑ گئے جو دے گئے وہ لے گئے حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا برداشت کے کانوں سے سنو اور رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے درح اصل حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے اپنے عزو خاص کو لمبا اور موٹا کرنے کا آسان سا نسخہ روغن دارچینی بارہ گرام روغن لونگ بارہ گرام روغن مال کنگنی چوبیس گرام کسٹڈ ایل چوبیس گرام بنانے کی ترقیب سن لیں ان تمام چیزوں کو آپس میں خوب ملا لیں ترقیب استعمال چار کترے روزانہ سونے سے پہلے اپنے عزو خاص پر لگا لیں چند دنوں کی اندر تمام نقص ٹھیک ہو جائیں گے آپ کی اندر طاقت پیدا ہوگی اور نفس میں سختی اگر جانگ کے لئے میراسی کے پتھر کی ضرورت پڑ گئی ہے تو بہتر ہے صلح کر لو اللہ کب راضی ہوتا ہے جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھیں خموش رہو صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ کم کر سکتا ہے دوسرے انسان کے نصیب سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے جو ذرا جس جگہ ہے وہاں افتاب ہے اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے اگر دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا اگر دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی اگر روح سے دیکھو گے تو خدا بھی نظر آئے گا عدب ہی قرآن کا حافظ ہے جس نے قرآن کا عدب کیا وہی اس کا حافظ ہے اگر عدب نہ ہو تو سینے سے قرآن صاف ہو جائے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دینا شروع کر دو آنا خود ہی شروع ہو جائے گا عزت بھی اور رزق بھی محبت انسان کو اندہ کر دیتی ہے اے انسان ہر راز کبھی نہ کبھی زہر ہو کر رہتا ہے اس لئے بدی کا بیچ نہ بھو کیونکہ وہ ضرور اگے گا درد کا علاج صرف درد ہے دشمن پر قابو پالو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ دشمن کے لئے اس کی شخصیت بھی بہت بڑی سزا ہے دشمن پر قابو پالو